مسلکیں ہیں الگ الگ اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں ایک یہ مسلک لے لیجئے اس میں ہی کتنے انبن ہیں اس میں ہی کتنے لڑائیاں ہیں برادری میں ہو رہی کی نہیں ان لوگتہ مسلک تو ایک ہی ہے نا ان لوگتہ چلو یہ مسلک والا یہ مسلک سے انبن ہو رہیے لڑ رہے ہیں میں بتاؤں مسلک میں ہی لڑ رہے ہیں سلو رشتہ داروں میں ہی لڑ رہے ہیں محلے میں ہی لڑ رہے ہیں رو what does it mean? it means very clearly it states that you do not honor the follower of your مسلک and the follower of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید اگر آپ لوگ use کریں گے اپنے لائف میں ایک غزب کا تبدیل ہی آپ لوگوں میں آئے گی دل اور دماغ کو صاف رکھئے آپ لوگ دل اور دماغ کو صاف رکھئے ہر بندے کو ویسا ہی treat کریے جیسے آپ اپنے امی اور ابو کو treat کرتے ہیں اگر امی ابو کو غلط کام کرتے ہیں تو کیا بے دخل کرتے ہیں مفتی صاحب ہم لوگ نہ ماں باپ بچوں کو بے دخل کرتے ہیں نہ بچے ماں باپ کو بے دخل ہر ماں ہر باپ اچھے نہیں ہیں دنیا میں ہیں کئی باپ شراب پی رہے کی نہیں کئی باپ زنا کر رہے کی نہیں کئی ماں چوری کر رہے کی نہیں کر رہے کئی ماں چغلی کر رہے کی نہیں کر رہے اس کے باوجود بھی ان کے بچے ان کو چاہتے کی نہیں چاہتے جا کر اپنے ماں باپ کے غلط حرکتیں واتس اپ پر فیس بک پر کامنٹس میں سب کو بتائیں گے ہم لوگ کبھی نہیں بتائیں گے حفاظت کریں گے یہ میری والدہ کی جو ہے یہ فلوز ہیں یہ گلتیاں ہیں یہ میرے ابو کے گلتیاں ہیں آپ کسی کو نہیں بتائیں گے اپنے خاص دوستے بھی کیا شیئر کریں گے بہت گڑھ بڑھ ہو رہی ہے گھر میں سب کو پتا چل گیا جب کچھ خاص دوستوں سے آپ شیئر کریں گے ورنہ سب کو نہیں کریں گے ایسا ہر ایک کے حفاظت کرنے والے بن جائیں ہم لوگ سمجھنا وہ ولی ہے اس وقت کا اس زمین پر کیونکہ آپ دیکھئے شوشل میڈیا ہے کامنٹ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے اتنا آسان ہو گیا نقص پکڑنا اتنا آسان ہو گیا فلوز نکالنا اتنا آسان ہو گیا انسان کے بس تک ترہتے ہیں اس کی غلطی نکالوں اس کی غلطی نکالوں اس کی غلطی نکالوں اپنی والدین کی نکال رہے ہو بیٹھ کر ویسا نہیں نکال رہے ہو کیوں چاہتے ہو do you like Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم how much کتنا and do you like his followers how much یہاں جھوڑ بولتا ہے یہاں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ we like Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم but majority of us do not like the followers of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم when he emphasized when he has already said that you have to love your brothers you know respect کرنا ہے ان کے followers کو honor کرنا ہے ان کے followers کو کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ صرف لڑتے ہیں کہ تو زیادہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جائے گا وہ تو اللہ کی بھی تو کچھ ذمہداری ہے کچھ کیا سب ذمہداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے تو یہ چیزیں ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں اور کبھی نہ کبھی خیال میں آتا ہی آتا انسان کے تنہا بیٹھ کر اگر سوچے میں رسول اللہ کو چاہتا ہوں اور رسول اللہ کے اڈمائررز کو چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا ہوں کہاں چاہتے ہیں اس میں مسلکیں ہیں الگ الگ اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں ایک یہ مسلک لے لیجئے اس میں ہی کتنے انبن ہیں اس میں ہی کتنے لڑائیے ہیں برادری میں ہو رہی کی نہیں ہے مسلک تو ایک ہی ہے نا وہ لوگ کا چلو یہ مسلک والا یہ مسلک سے انبن ہو رہیے لڑ رہے ہیں میں بتاؤں مسلک میں ہی لڑ رہے ہیں سلوک رشتہ داروں میں ہی لڑ رہے ہیں محلے میں ہی لڑ رہے ہیں لوگ what does it mean it means very clearly it states that you do not honor the follower of your مسلک and the follower of Prophet Muhammad ﷺ یہ چیز اگر انسان ذرا سا سوچ لے تو تین چار qualities اس میں آ جائیں گی کیا وہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ ظلیل نہیں کرنا ہے مجھے because he is the follower of my مسلک کم سے کم پہلے مسلک پہ کام کر لو اپنے مسلک کے لوگوں کو ہم نہیں کریں گے وہ مضبوط اگر ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرا سوچو کہ ہم جو ہے کوئی بھی follower کو کوئی بھی follower of Prophet Muhammad کو نہیں کریں گے ﷺ تو یہ چیز جب ہم کریں گے انشاءاللہ تو آپ کا دل اور دماغ بہت صاف رہے گا اور جو بندے کا دل دماغ صاف ہے یاد رکھنا اس کی صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے اس کے health بہت زبردست رہتی ہے اور وہ بہت خوش رہتا ہے ہمیشہ کچھ بھی ہو جائیں negative بات کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں اس کو کم کرنا شروع کریں یا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس چیز کو کم کر دیں personality کا میں نے بتایا آپ کو definition گناہوں کو کم کرنا ہے اور اچھائیوں کو بڑھانا ایک ساتھ پورے گناہوں کو روک دیا اور یہ پورا اچھا کر دیا آپ نے ایسا possible نہیں ہے دھیرے دھیرے اچھی چیز بڑھاتے جانا ہے اور اپنے برے چیزیں کم کرتے جانا ہے موسیقی